عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ہے بیہ بیر سائنس کا کمیونیکیشن ایٹس ٹائپس موڈلز فیکٹرز افیکٹنگ اٹ نون وربل کیوز اینڈ کریکٹر سٹکس اف ای گوڈ کمیونیکیٹر کمیونیکیشن جیسا کہ نام سے زائر ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ایک دوسرے تک اپنا جو ہے وہ مدہ بیان کرنا ایک دوسرے کو پہنچ جانا اپنا میسیج تو آج ہم جو ہے وہ کمیونیکیشن بیٹوین ڈاکٹر اینڈ پیشنٹ بیٹوین فیزیشن اور اینڈ پیشنٹ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے یہ جو کمیونیکیشن ہے وہ کسی بھی کوئی بھی دو افراد یا کسی بھی شعبے میں کمیونیکیشن ہے جو وہ بیسک ایک کمپوننٹ کی حصیت رکھتا ہے کمیونیکیشن کے بغیر نہ ہی کسی شعبے کا کام آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی ہم اس کو ترقی کی منازل تہہ کر آ سکتے ہیں کسی بھی شعبے کو تو جو کمیونیکیشن ہے میڈیکل فیلڈ میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ فیزیشن اور ڈاکٹر پیزیشن اور پیشن اگر ایک دوسرے تک اپنی بات کمیونیکیٹ پراپرلی نہیں کر سکیں گے تو بہت پرابلم ہو جائے گا ایفیکٹیو کمیونیکیشن ایز ایوائٹل ٹول ان کلینیکل سیٹنگ اینڈ بیسیز اوپ دوکٹر پیشنٹ رلیشنشپ یہ ایک طرح سے ایک ایسا سفر ہے کمیونیکیشن جس میں ڈاکٹر اور پیشنٹ جو ہے وہ ایک ہی کشتی میں سوا رہے ہیں تو اگر وہ ایک دوسری کو سمجھ نہیں پائیں گے ایک دوسرے سے پراپرلی کمیونکیٹ نہیں کر پائیں گے تو ان کا جو سفر ہے وہ منزل تک نہیں پہنچ سکے گا منزل تک پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ جو پیشنٹ کو پرابلم ہے اگر وہ ڈاکٹر کو پراپرلی کمیونکیٹ نہیں کر سکے گا تو ڈاکٹر اس کا علاج بھی ٹھیک نہیں کر سکے گا اسی طرح اگر ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا اس طرح سے اٹینٹیم نہیں ہوگا نماغ کو کھلا نہیں رکھے گا تو ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کو اچھے طریقے سے اس کی بیماری کو سمجھ نہیں پائے گا تو اب یہ جو افیکٹیب کمیونکیشن ہے اس کا جو موسٹ آف دا پارٹ ہے وہ ڈاکٹر کی ذمہ داری کے پر ہوتا ہے اب جو پیشنٹ ہے وہ چونکہ بیمار ہے یا اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے یا اس کو میڈیکل پرابلم ہے یا اس کو کوئی سوشل ایشو ہے اس نے ڈاکٹر کو کمیونکیٹ کرنا ہے وہ جس طرح سے بھی کرے اگر وہ پریشان ہے سٹریس میں آئے تو وہ کوشش کرے گا کہ ڈاکٹر کو جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے مطلب وہ کمیونکیٹ کرے لیکن اگر اس کو لینگویج نہیں آتی اردو نہیں آتی وہ اپنی کوئی اس کی نیٹیو لینگویج ہے سرائکی ہو سکتی ہے پنجابی ہو سکتی ہے کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے وہ بولتا ہے تو ڈاکٹر کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس کی جو زبان ہے اس کو پراپر سمجھنے کی کوشش کرے اس کے گیسٹرز اس کی فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کرے اب جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹولز فار ایفیکٹیب کمیونکیشن ٹولز اس کے کیا ہیں پہلا جو ٹول ہے وہ اٹینڈنگ اینڈ لسننگ ہے یعنی اٹینڈنگ اس طرح سے ہے یہ ڈاکٹر کے پارٹ کے اوپر ہے پیزیشن کے پارٹ کے اوپر ہے اور جو لسننگ ہے یہ بھی اس کے پارٹ کے اوپر ہیں یہ بیسک چیزیں ہیں اگر فرض کیا ڈاکٹر ہے وہ پیشن کو اٹینڈ کرنے کے دوران بار بار فون کال سن رہا ہے یا کسی سے بات کر رہا ہے it means کہ وہ فلی جو ہے وہ اٹینٹیو ہو کے اس پیشن کے پرابلم کو نہیں سن رہا اس کو اٹینڈ نہیں کر رہا جس کی وجہ سے جو ہے وہ پیشن نہ نہ ہی خود ہاف ہارٹیڈلی وہ اپنی جو پرابلم ہے اس کو بیان کر پائے گا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ پرابرلی اس کو سننے پا رہا یا سننے کی کوشش نہیں کر رہا اس وجہ سے وہ اپنے بارے میں بھی کھل کے نہیں بتاتا کیونکہ ڈاکٹر اٹینڈیو بھی نہیں ہے سننے نہیں رہا تو اس کے لیے یہ پہلا افیکٹیو ٹول ہے افیکٹیو کمیونکیشن کے لیے یہ پہلا ٹول ہے کہ آپ کو پرابرلی آنکھیں اور کان کھول کے پورا اٹینٹیو ہو کے جو ہے وہ پیشنٹ کو اٹینڈ کرنا ہے بلکہ اس طرح کہا جاتے کہ جو بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کو بلکل چھوڑ دیں بلکل پیشنٹ کی طرف جو ہے وہ آپ راگر بھول جائیں اور دوسرا ہے لسنی اب وہ جو بھی پیشنٹ کہہ رہا ہے آپ اس کو سنیں بلکہ سننے سے آگے آپ اس کو جو آپ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کو آپ لکھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ اس کو یہ فیل ہو کہ جو میں بتا رہا ہوں ڈاکٹر اس کو نہ صرف اچھے طریقے سے سن رہا ہے بلکہ اس کو نوٹ بھی کر رہا ہے اب جو لسننگ ہے وہ ایکٹیو لسننگ ہونی چاہیے اب ایکٹیو لسننگ کیا ہے ایکٹیو لسننگ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا وہ صرف سننا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو نوٹ کرنا اور سننے کے دوران اس کی بات کو سیکنڈ کرنا بھی شامل ہے اور اس کی وربل اور نان وربل دونوں طریقوں سے اس کو جو ہے وہ اٹینڈ کرنا ضروری ہے اس کو سننا ضروری ہے اگر وہ کی بات آپ کو سمجھ نہیں آرہی اس کی بات جو ہے وہ سلو ہے اس کی آواز تو آپ جو ہے وہ اس سے جنٹلی کہہ سکتے ہیں پولائٹلی کہ تھوڑا سا انچا یا اس کو کہنے کی وجہ پریفریبی آپ اس کے قریب ہو جائیں قریب ہو کے سنیں تاکہ اس کو افیکٹ کیے بغیر ہی آپ جو وہ آپ کو بتا رہا ہے اس کا اس کو آپ جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں اس کی باڈی لینگویج سمجھیں جو وہ کہہ رہا ہے جس طرح سے کہہ رہا ہے جو اس کے گیسچرز بتا رہے ہیں آپ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر اس کو جج کرنے کی کوشش کریں بعض پیشنٹ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بتا نہیں پا رہے ہوتے ہیں اپنی بیماری کے بارے میں تو آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو کھل کے بتا سکیں جس طرح آپ کس طرح فیل کر رہے ہیں اور جب آپ اپنی بیماری کے بارے میں بتا رہے تھے یا اپنے والے صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہاں سو سے بھر گی تھی اس طرح اس کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ یہ میری فیلنگ کو بھی سمجھ رہا ہے اس لیے وہ ہر چیز کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اب آپ اگر وہ آپ کو صحیح کمیونیوکیٹ نہیں کر پا رہا تو آپ کو اپنے گیسچر جو ہیں وہ سٹک اور لینگویج ہے سرائکی ہے پنجابی ہے اردو ہے انگریزی ہے جو بھی ہے اگر آپ کو وہ زبان آتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اسی کی زبان میں اس کو رسپونڈ کریں تاکہ وہ مزید جو ہے وہ اپن ہو جائے آپ آپ کو بتانے اب وربل ٹیکنیکس ہیں وربل ٹیکنیکس ٹیکنیکس جو ہیں وہ ڈاکٹر اپنے ایکسپیڈینس اور جو ہے وہ اپنی پریکٹس کی بنیاد کے اوپر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے سکلز کی بنیاد کے اوپر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح سے کہہ رہا ہے اور اس کو بیسیکلی اس کا جو جو تھیم بنتا ہے اصل میں اس کی ریزن پیچھے کیا ہے اب وہ جو وربل ٹیکنیکس ہیں اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ بھی تین چار طرح کی کمپوننٹس ہیں پہلا ہے کویسچنگ ہے آپ اسے کویسچنگ کریں چھوٹے چھوٹے کویسچنگ آپ کو درد ہوتا ہے کس جگہ پہ درد ہوتا ہے کب کب ہوتا ہے اور کیا کھانے کے بعد ہوتا ہے کھانے سے پہلے ہوتا ہے یہ سارے چھوٹے چھوٹے جو کلوزڈ انڈڈ کویسچنگ ہوتے ہیں اس سے آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ آپ سے اوپن ہو جائے تو پھر آپ آپ اوپن انڈڈ کویسچنگ کر سکتے ہیں تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ڈبلیو والے کویسچنگ آپ کریں وائی وین کیوں ہوتی ہے درد آپ کو کب ہوتی ہے کس طرح سے ہوتی ہے کون سی جگہ پہ ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے پیشنٹ جو اب آپ وہ بہتر پوزیشن میں ہو کا اپنا مدہ بیان کرنے کے لئے اس کے بعد فنل فنلنگ ہے فنلنگ کویسچنگ یہ ہے پیشنٹ جو وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ اس کو کویسچن آنسر ہی میں اس کو آپ وہ جو اصل اس کی بیماری ہوتی ہے اس کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو فنلنگ کہتے ہیں پیرا فریزز جو ہے پیرا فریزز یہ ہے کہ آپ جو پیشنٹ آپ کو بتاتا ہے آپ اس کی جو ہے وہ بات کے ایک دو فکروں کو دو رہے ہیں جیسے آپ اس سے کہیں گے آپ نے ہاں جی آپ نے بتایا کہ آپ کو ویکنیس ہوتی ہے اچھا سردرد بھی آپ نے بتایا وہ بھی ہوتا ہے تو اس سے بھی اس کو انکریجمنٹ ملتی ہے اور وہ آپ کو کھل کے بتاتا ہے سیلیکٹیو ریفلیکشن سیلیکٹیو ریفلیکشن یہ ہے کہ آپ جو پیشنٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کو ویکنیس ہوتی ہے تو آپ اس کے ریسپونس میں یہ بھی اس کو کہہ سکتی ہیں کہ آپ نے پہلے مجھے بتایا کہ آپ ایتھلیٹ بھی رہے ہیں جس طرح سے کہ آپ کافی زیادہ رننگ کرتے تھے لیکن ابھی آپ جو ہے وہ ویکنیس فیل کر دوسرا ایمپتھی بیلڈنگ ایمپتھی بیلڈنگ میں آپ جو وہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ اس کو سیکنڈ کریں جس طرح کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ کو پین فیل ہو رہا ہے لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ اتنے زیادہ پین میں جو ہے وہ اس کے ساتھ سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے اب چیکنگ فار انڈرسٹیننگ ہے ایک ٹول اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ پوری طرح آپ کو بتا دیں تو آپ اس کی ساری بات بتائی ہوئی بات کو سیمورائز کر کے اس کا کانسینٹ لے کے کیا آپ نے یہی کا ہے کیا یہی آپ بتانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو کانسینٹ دے گا کہ ہاں بلکل میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں میرا مدہ یہی ہے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ دیکنس فیل ہوتی ہے اور یہ یہ میرے ایشیوز ہیں جو بھی آپ جو بھی اس نے آپ کو بتایا وہ آپ سمورائز کر کے بتا دیں اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ کی کمیونکیشن کو پیشنٹ کے ساتھ وہ امپروو کر سکتے ہیں یعنی آپ اور پیشنٹ کے درمیان جو کمیونکیشن ہے اتنی افیکٹیو ہو جائے کہ آپ جو ہے بہتر طریقے سے اس کو سمجھ لیں اس کی بیماری کو اور وہ آپ کے بارے میں جو ہے وہ اچھا امپریشن لے کے جائے اس میں ہے یوز آف منیمل منیمل پرامٹس یعنی پرامٹس آپ اس کے اوپر پریشن نہ ڈالیں بلکل ریلیکس ہو کے اس کی بات سنیں اور کوئی پریشن والی بات کریں ہی نہ اگر کوئی کراس قویسننگ آپ کے ذہن میں ہے تو اس کو بھی پولائٹ کر کے آپ سنیں sit directly in relation to the patient اب آپ اگر بیٹھے بھی ہیں آپ کی سائیڈ دوسری طرف بھی ہے آپ کی چیر کی آپ چیر اس کی طرف کر لیں بلکل اس کے قریب ہو کے بیٹھ جائیں اور تیسرا ہے کہ open body position in relation to the patient اور آپ open body position means کہ آپ کا ہر جو sense ہے وہ اپنے patient کو atten کر رہا ہو it means کہ آپ اتنے attentive ہو کہ آپ patient کو لگے کہ آپ کی پوری کی پوری توجہہ آپ کی طرف ہے learning slightly towards the client اور leaning slightly آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا patient کی طرف آپ جھک جائیں تاکہ اس کو یہ بھی لگے کہ آپ جو ہے اتنا interest لے رہے ہیں کہ آپ میری طرف جھکے بھی میری بات سنیں maintain reasonable eye contact اس کے ساتھ eye contact رکھیں reasonable eye contact means کہ مطلب اتنا زیادہ eye contact نہ رکھیں کہ وہ پریشان ہو جائیں کہ بلکل ڈاکٹر ساوی درودہ نہیں دیکھ رہے تو آپ جو reasonable eye contact ہے وہ اس سے attentive health professional آپ relax ہو بلکل relax ہو گے اس کی بات سنیں تاکہ اگر آپ tense ہو گے تو اس کو لگے گا کہ شاید یہ میری کوئی سترہ کی بیماری ہے شاید دکٹر سن کے پریشان ہو گیا تو آپ relax ہو گے اس کو سنیں listen and respond to feeling وہ جو بھی feel کر رہا ہے درد محسوس کر رہا ہے weakness محسوس کر رہا ہے تو آپ اس کو تسلی دیں اس کو اچھے طریقے سے سنیں حوصلہ دیں اس کو تو یہ بھی ایک effective ہے اب جو وہ آپ کو انشاروں کے ناموں میں جو بتانا چاہ رہا ہے جو properly اس کو آپ کو communicate نہیں کر رہا آپ اس کو understand کر نا چاہیے اور اس کو note بھی کر لینا چاہیے تاکہ جو ہے وہ جب آپ اس کو summarize کریں بعد میں patient کو تو وہ آپ کی factor میں وہ بھی شامل ہو تاکہ اس کو احساس ہو کہ آپ نے پوری طرح اس کی بیماری کو سمجھ لیا اب کچھ ایسے factors ہیں جو abstract کرتے ہیں communication کو یعنی جو effect کرتے ہیں doctor اور patient کے درمیان communication کو اور doctor کو patient کی بیماری کو سمجھنے میں جو ہے وہ وہ factor جو ہیں وہ block کرتے ہیں communication کو وہ یہ factor ہیں lack of individuality یعنی آپ individual ہوگے اگر نہ سنیں آپ اگر تین طرف باتیں کر رہے ہیں یا فون سن رہے ہیں یا کسی اور patient کو دیکھ رہے ہیں یا ساتھ prescription لکھ رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ doctor اور patient کے درمیان communication کو less effective بنا دے گا pre occupied or anxious health ہیں وہ anxious ہو کے پریشان ہو کے جب patient کو attend کرتے ہیں یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے وہ doctor کو فکر مندی کے ساتھ patient کو attend کرتے ہیں تو اس سے بھی جو communication ہے وہ effect ہوتی ہے اور جو patient ہوتا ہے وہ physician کو اچھے طریقے سے کھل کے اپنی بیماری کے بارے میں نہیں بتا سکتا انکمفرٹیبل سیٹنگ اگر doctor ہے وہ انکمفرٹیبل بیٹھا ہوا ہے یا patient انکمفرٹیبل بیٹھا ہوا ہے تو نہ وہ ہی آپ کو صحیح طریقے سے communicate کر پائے گا اور نہ آپ ہی اس کو صحیح طریقے سے سن پائیں گے یا اس کو respond کر پائیں گیا تو تین فیکٹر چوتھا فیکٹر لیک اف اٹینشن ٹو نان وربل کیوز دیورنگ ایکٹیو لسنی اس کی جو نان وربل کیوز ہوتی ہیں جو نان وربل اس کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ آپ اگر اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہے جس طرح سے آپ گیس جس جس طرح سے آپ بتانے کی کوشش کرتا ہے ہاتھوں کے اشارے سے اگر تو آپ اس کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے تو یہ بھی ایک فیکٹر بن جاتا ہے جو ایک 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 کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اب بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بچارہ بتانی پا رہا ہوتا ہے لیکن جو ڈاکٹر ہوتا ہے یا فیزیشن ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اس کو ریسپاؤن کرتا ہے کرٹیکلی یعنی اس کو نیگٹیو ریمارکس وغیرہ دیتا ہے یا اس کی بات کا مزاق اڑا دیتا ہے تو اس طرح سے وہ ڈسکریج ہوتا ہے اور جو پیشن ہے وہ آپ کو اس طرح سے جس طرح سے وہ اپنی بیماری کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا وہ اس طرح سے نہیں بتا پاتا بعض جو فیزیشن ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ پیشن اگر بتا رہا ہے تو بار بار اس کو انٹرپٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں یہ اس بات کی طرف ہو یہ نہ بتاؤ یہ مجھے گھر کے آپ کے پرابلم یہاں ڈسکس میں کرو آپ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں یہ مجھے نہ بتاؤ آپ اس بیماری کے بارے میں بتاؤ تو پیشن جو ہوتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ میری بیماری وہ اچھی طریقے سے اپنے بارے میں بیماری کے بارے میں نہیں بتا پاتا سیلیکٹیو لیسننگ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بار بار اس کو کہتا یہ والا مجھے نہ بتائیں اس کا بیماری سے کوئی تعلق نہیں یہ بھی نہ مجھے بتائیں جیسے میں نے ایک ڈاکٹر کو سنا وہ پیشن کو ٹینڈ کر رہا تھا وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ بی بی یہ مجھے آپ نہ بتائیں یہ آپ کے مسئلے ہیں یہ گھر تک رکھیں مجھے آپ بیماری کے بارے میں بتائیں حالان کہ پیشن کا خیال ہوتا ہے کہ اس کی بیماری کا تعلق مسائل سے بھی ہوتا ہے تو سیلیکٹیو جو لسننگ ہے وہ افیکٹیو کمیونکیشن میں جو ہے وہ پرابلم پیدا کرتی ہے دی دریمنگ آر میڈیکیٹنگ ڈیورنگ دا کمیونکیشن جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کمیونکیشن کے دوران جو پیشن آپ کو بتا رہا ہے اس بتانے کے دوران کمیونکیشن کے دوران ڈاکٹر صاحب کسی دوسرے پیشن کو پریسکرپشن لکھے دے رہے میڈیسن لکھے دے رہے بار بار آرہ وہ آپ سے دوائی چیک کرنے آرہ کچھ کرنے آرہ تو آپ بار بار جو پیشن آپ بتا رہے اپنے بارے میں اس کو ڈسٹرب کر رہے تو یہ والی جو چیزیں ہیں جو میں نے یہ فیکٹر بتائی ہیں لیک آف انڈویجویلیٹی پری اکوپائیڈ آر اینکشیس ہیلتھ پروفیشنل نمبر تین آنکومفرٹیبل سیٹنگ نمبر چار لیک آف اٹینشن نمبر پانچ آفینسیو ریمارکس بائی ہیلتھ پروفیشنل نمبر چھ ہے جی فریکنٹ انٹرکشن نمبر ساتھ ہے سیلیکٹیو لیسننگ اور نمبر آٹھ دی ریمینگ آر میڈیکیٹنگ آف دی رنگ دی کمیونکیشن یہ والے جو فیکٹر ہیں یہ افیکٹیو کمیونکیشن میں جو ہے وہ افیکٹیو کمیونکیشن کو افیکٹ کرتے ہیں اور ڈاکٹر اور پیشنٹ آپس میں پروپرلی کمیونکیٹ نہیں کر پاتے جس کی بجائے سے ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کی بیماری کو کمپریہنسیب سمجھنے سے کاسی رہتا ہے جس کا جہا کے آگے افیکٹ ہوتا ہے میڈیکیشن کے دور تینکیو بیری مچ آج کا لیکچر یہیں تک